گجرانوالہ سے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو جو مسلمی گنون کے رہنمہ ہیں عطا تارڈ ان کو کل جو ہے وہ ایک جو گجرانوالہ کے علاقے میں علیپور چٹھے کا علاقہ تھا اور وہاں پر ایک تھانے کے اندر غالباً وہ اپنے کچھ کارکنوں کو رہائی کے لیے ان کو آزاد کروانے کے لیے وہاں پہنچے اور انہوں نے بڑا شور شرابہ کیا لیکن حالات اتنے بگڑے کہ انہوں نے پولیس کی وردی پر ہاتھ ڈال دیا تو جب آپ تھانے کے اندر کھڑے ہو اور پولیس کی وردی پر ہاتھ ڈالے تو آپ جتنے بڑی مرضی سیاستدان ہو جتنے بڑے مرضی رہنمہ ہو لیکن پھر پولیس جو ہے وہ قانون حرکت میں آتا ہے تو اس طرح عطا تارڈ کو وہیں پر گرفتار کیا گیا ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا تین ساتھی بھی ان کے شامل تھے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج ان کی زمانت بھی ہوگی اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نانوہ ہیں عطا تارڈ جو کہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں وہ دیگر تین ساتھیوں سمیت جو ہیں وہ زمانت پر رہا ہو گئے ہیں ملزمان کو آزاد کشمیر کے حلقہ لے اٹیس کے انتخابات کے دوران گزشتہ روز گجرہ والا اس سے گرفتار کیا گیا تھا ملزمان کو گجرہ والا کے علاقے مجسٹرٹ وزیر آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے ملزمان کی زمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا گزشتہ روز جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ مریم نواز مریم اورنگ زیب نے عطا تارڈ کی گرفتاری اور کارکنوں کی رہائی کے لیے جو اپنی جو محقف ان کا سامنے آیا تھا انہوں نے کہا تو یہ تھا ہمارا اب تک جو ہم نے سیاسی صورتحال اور سیاسی منظر نامہ کا آپ کے سامنے تھا اس کو پیش کیا